رشی قبور بالی وڈ کے لیجنڈ اداکاروں میں شامل تھے رشی قبور کی فلم بابی ایک رومانوی فلم تھی یہ فلم سوپر ڈوپل ہٹ تھی اس فلم کے بعد وہ رات و رات چاکلیٹ ہیرو کے طور پر مشہور ہو گئے اور ایسے مشہور ہوئے کہ کبھی انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں نیتو سنگھ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی نیتو سنگھ اور ان کی دوستی شادی میں بدلی دونوں کی جوڑی پردہ سکرین پر بھی کافی مشہور تھی یوں تو رشی قبور کو بہت سے وارڈوں سے نوازا گیا تھا لیکن دوزار آٹھ میں انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ سے نوازا گیا رشی قبور کو ان کی فلم امار اکبر انتونی لیلا مجنو کرز پریم روگ اور دوزار آٹھ اٹھارہ میں ریلیز ہونے والی فلم ملک کی وجہ سے مشہور یاد رکھا جائے گا رشی قبور کو بالی وڈ میں پیار سے سب چنٹو بھی کہتے تھے انڈین شوز میں بیٹھ کر انہوں نے اکثر اس بات کا محبت سے ذکر کیا تھا کہ بچوں کو کبھی نک نیم نہیں ڈالنے چاہیے چنٹو سے متعلق انہوں نے اپنی بہت سے یادیں بھی میڈیا میں اکثر شیئر کی تھی رشی قبور انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی مشہور تھے اور ان کی اداکاری کی وجہ سے ان کو پسند بھی کیا جاتا تھا وہ ان چند اداکاروں میں شامل تھے جو اگر کبھی کسی تنازہ کا شکار ہوئے بھی تو انہوں نے معذرت کر کے اپنی راستی دی کر لی 2018 میں رشی قبور میں کینسر کی تصدیق ہوئی تھی جس کے بعد نیو یاگ میں تقریباً آٹھ ماہ تک نکالا چرا تھا پہلے تو نہ ہی رشی قبور اور نہ ہی ان کی فیملی نے اس بیماری کا انکشاف کیا تھا لیکن بعد میں خود رشی قبور نے مداہوں سے اس بات کو شیئر کیا تھا کہ وہ کینسر کے مرض میں نبتلا بالی وڈ اداکار رشی قبور انتقال کر گئے ہیں انہوں نے 67 سال کی عمر پائی ان کے انتقال کی خبر میتہ بچن نے ٹوئٹ کی تھی میتہ بچن کی بیٹی اور رشی قبور کے بیٹے کی شادی ہوئی یعنی دونوں رشتہ دار بھی ہیں رشی قبور کی موت کی خبر سے ایک افسردگی سی سینما انڈرسٹری پر چھا گئی ہے کیونکہ گزشتہ روز بالی وڈ کے ایک اور لیجنڈ اداکار رفان خان بھی انتقال کر گئے تھے اتفاق کی بات ہے کہ رفان خان کو بھی کینسر کا مرضہ جس طرح ان کو رشی قبور کو تھا اور یہ بھی اتفاق دیکھی کہ دونوں اداکار انڈیا کی طرح پاکستان میں بھی مشہور تھے دونوں انتقال کر چکے ہیں ہماری دعا ہے کہ دونوں جہان فانی سے جا کے جہاں بھی ہوں خیر و آفیہ خیر و آفیہ سے اپنی اگلی منزلیں تیہ کریں اور ان کی اگلی منزلیں آسان ہوں